اور میں جانتا تھا حسین کو اور جب میں کوفہ سے نکلنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز آئی اس جانے والے کو جنت کی بشارت اس جانے والے کو جنت کی بشارت تو ہر کہتے تھے اپنے دوستوں سے اس واقعے کے بعد کہیں مجھے اس وقت یہ بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جو جانے والا حسین کا راستہ لکنے کے لیے ہوں مجھے جنت کی بشارت کیسے یہ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے جنت کی بشارت کیوں میں حسین کا راستہ رکھنے جانتا ہوں حسین کو تمہیں جانتا ہوں یہ میں آپ کی خیلقات میں ارز کر دوں کہ کسی دشمن میں وہ معرفت نہیں دی بلک کے اندر معرفت کسی دشمن میں وہ معرفت نہیں دی اور میں معرفت دی ان نے جنت جنت دکھایا ہے وہ اندر مہتر 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 پہلے بیٹھے اطلاق عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو سمجھنے والے ہیں سیدیس شولہ نے کہا نماز پڑھیں گے ہم جماعت سے ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ پڑھو گی یا نہیں پڑھو گی کہا مولا آپ کے باتے میں میں کہاں پڑھوں گا ابھی کی بیچے دشمن کا سردہ ہے لیکن وہ عدب ہے عدب ہے اہل ہو گیتے تھا کہ آپ کی بیچے نماز پڑھیں گے سیدیس شولہ کی ساتھ گفتگو ہوئی ایک موقع پہ سیدیس شولہ نے پرد کرتا سکلت کا امو اے ہر تیم ماں تجھ پر روئے ہر نے فوراں کہا مولا آپ کی والدہ کو مرکشہ بہتا ہے آپ کی والدہ کو مرکشہ بہتا ہے آپ کی ماں کا بہت اترام ہر نے کہا اے حسین اگر عرب میں کوئی اور مجھ سے کہتا کہ میری ماں روئے تو میں اپنی ماں کا چاہنے والا ہوں میں کہتا تیری ماں روئے لیکن آپ کی ماں کو اپنی ماں سے زیادہ چاہتا ہوں میں نہیں سوچ سکتا کہ آپ کی ماں کے آنکھوں میں حضوری آئے یہ میں نہیں دیکھتا ہوں میں نہیں کہا ہوں میرے دہید فادمہ نے یہ سبب کرتا تھا سیدو شہدہ تو چاہتے تھے کہ ہر اہل بیت کے اتنا بڑا عاشق ہے تو سیدو شہدہ نے کیوں کہا دا تیری ماں روئے آپ سبیت بھی آیا سیدو شہدہ جو ہر کو یاد دلالا چاہتا ہر دیکھ میری ماں فادمہ ہے میرا نانتہ دارو ہر یاد کر میری ماں فادمہ ہے تو میرے راستے میں نہ آ اور ہر نے دست سمجھ لیا شہدہ آشور آئی ہر ساری رات ملقلق رہے ساری رات ملقلق رہے اپنے ذہن میں سوچتے رہے اے ہر یہ جو اللہ نشہ نشہ کی آمان آ رہی ہے اس کا سب میں دہا تو رہے تو نے راستہ رکھا ہے اب ہر کے ذہن میں انقلاب پر بہو رہا ہے کہ میں دمیدار ہوں میں دمیدار اور وہ سبیت آشور آ گئی فیصلہ کرنے کا مات آ گیا ہر ہر کھڑے ہوئے ایک فیصلے کے لیے جب ایک راوی دیکھتا ہے ہر کو تو دیکھتا ہے کہ ہر کی جسم سے اوپن لردہ تاریو ہوا ہے ہر کے قریب آتا ہے کہتا ہے ہر اتنا تو بہادر رہے ہیں اگر کوئی کہے کوفہ میں بہادر قوم ہے تو میں تیرا نام دیتا آج تیرے جسم سے اوپن لردہ تاریو ہے کیا شمشیروں کا قوم آ گیا ہر کہتا ہے نہیں نہیں مجھے بس ایک بات کا قوم ہے خیابت کے دن اس بات کو کیا مو دکھاؤ گا خیابت کے دن انہوں سے بہشر ان کے سامنے پہنچوں گا ان کو کیا مو دکھاؤ گا ان کے بچے کا راتہ روک لیا بس ایک فیصلہ کر لیا ایک فیصلہ کیا اسی وقت غلام نظر آیا اسی وقت بیٹا سامنے آیا اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے اس فیصلہ کر لیا ہے تو کس کا ساتھ دے گا تو میرا ساتھ دے گا یہاں عمر ابن ساتھ کا ساتھ دے گا کہا بابا میں آپ کا ساتھ دوں گا آپ کا راستہ جرنت کا راستہ ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا اب غلام بھی ساتھ ہو گیا اب جرنے کا باتہ ہے اور ہوں آپ تب آدمی ہے مجھ سے کوئی پوچھے گر جہنم سے نکل کر جرنت میں کیسے پہنچے میں مہنگا سے بے ایک وجہ سے بی بی کا اکرام کرنے والا ہے بس ایک وجہ ہے اور کوئی وجہ مجھے سمجھ پڑے ہی آتی ہرمی کی دائی طرح کرنے والا ہے اس وجہ سے بچ گیا اس مقام پر مہت گئے بس بیٹے تک کہا بیٹا میں نے بڑا گناہ کیا میں نے سیدن شہدہ کل آتنا روگا اب مجھے سیدن شہدہ کی ساتھ میں جانا ہے اے مجھ میں تاپ نہیں ہے میں آنکھیں ملاؤں مجھ میں تاپ نہیں اُنکھیں سامنے جاؤں تو میرے ہاتھوں کو پاندھیں جیسے غلاموں کو پاندھیں میری آگوں پر بھٹی باندھ رسیوں سے چکڑ لیں اور اس کے بعد مجھے گھریٹ کرنے چل اب تو اس کو گھریٹ کرنے جالے لگے سیدن شہدہ کے بعد میں پوچھے ہیں اور لوگوں نے اصحاب سامنے آگئے اور کو دیکھا کہا یہ تو لشکر کا صدار ہے کہیں کچھ اور تو نہیں ہے نزدیک آئے کہا ہے اور تو اتنا نزدیک کیوں آیا ہے کہا مولا سے کہا توبہ کرنے والا ان کے در پہ آیا ہے کہا میری توبہ قبول ہے سیدن شہدہ نے ابار دی کہا پلٹنے والا ہماری دربارہ ہے اس کو بلا لو ہمارے دربے سب کو قبول کیا جاتا ہے اور بھی قبول ہے اور آگئے المختصر اور تصریف لائے سیدن شہدہ کے سامنے کہا مولا میرا جرم بہت بڑا جرم ہے میرا گناہ بڑا گناہ ہے بچوں کی اعلیٰ تزکیہ والا رہے ہیں مخدرات کے غیب ہوتے ہیں گھبرات کا احساس رہے ہیں مجھ سے یہ دہا نہیں جا رہا مولا اگر توبہ قبول ہے تو جہاں کی اجازتیں دیئے میں مر جاؤں میری روح کو چینہ آئے مولا نے فرمایا کوئی اکلام ہو رہے ہیں کوئی ارشاد پر مارے دوانے حال میں کہا ہر تم ہمارے مہمان ہو ہم مہمان کی خاطر طوالہ بڑھتے ہیں لیکن آج حسین غریب الوطن ہے آج خطبت کا دور ہے آج کچھ رہی ہے اسرار شہادت کا اور مولا کا اسرار قبول کر لینا بس ایک موقع کے اوپر غور نے کہا مولا میں خربان ہوں آپ کی ذات پر میرا بیٹا خربان ہوں آپ کی ذات پر میرے بیٹے کو جانے دیجئے سیدو شہادت نے اجازت دی دو جملوں کی ذہنب دوں گا آپ کو بس سیدو شہادت نے اجازت دی بچہ روانہ ہوا ان کا جوان روانہ ہو گیا ہر پہلو بدل میں تے کبھی ادھر کھڑے ہو رہے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہو رہے ہیں کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ اے ہر اگر بچے کی محبت اتنی زیادہ تھی تو بچے کو پہلے کیوں میلا کہا میں چاہتا تھا بھر بولا جب علی اکبر پہ دھیلے وہ میں دھیلوں میں نے بچے کو بھیج دیا بس ایک وقت آیا بچہ زمین پر گرا ایک ندائی مری مدد کو آئیے ہر کھڑے ہوئے اپنے بچے کا ناشا لانے کے لیے میرے مولا قریب ہیں میرے مولا تشریف فرما ہوئے ہر سے کہا ہر تُو نے جو اب تک کیا وہ بہت تھا تُو نے اپنا رشکر چھوڑا ہماری رشکر میں آ گیا تُو نے آنکھوں پہ بٹی باندھی تُو نے ہاتھوں میں رسی باندھ لی تُو ہمارے قطموں میں جھگ گیا تُو نے شہادت طلب کر لی یہ سب کچھ بہت تھا لیکن ہر جوان کا ناشا تیرے بس کی بارت رہی ہے یہ تیرے بس کی بارت نہیں ہے تیرے بیٹے کا لاشا میں لاؤں گا حسین کہے لاشا لیائے میں کہوں گا پولا اور کے بچے کا لاشا لیائے ارے پولا اجی اکبر کا لاشا وہ کیسے لائے وہاں کامی دوسر ہے شکریہ